ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ میرے عزیز ساتھیوں ماہ مبارک رمضان کا بابرکت مہینہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے عنایت کر رکھا ہے جو عبادات ہیں اللہ تبارک و تعالی کے یہاں جو ثواب اور عجر ہمیں عنایت کیا جاتا ہے کچھ عبادات ایسی ہیں جن کا ثواب اللہ تبارک و تعالی آخرت کے دن میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالی عنایت فرمائیں گے اور کچھ عبادات وہ ہیں جن کا ثواب اور عجر اللہ رب العزت والجلال اس دنیا کے اندر ہی ہمیں عنایت فرما دیا کرتے ہیں جیسا کہ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سے احادیث ہیں صدقے کے بارے میں کہ اگر انسان صدقہ و خیرات کرتا ہے تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی زندگی میں آنے والی پریشانیوں کو دور فرما دیتے ہیں اس کی زندگی میں جو بلائیں آنے والی ہیں جو پریشانیاں آنے والی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم صدقہ کرو تاکہ صدقے کے ذریعے سے تمہاری بلائیں ٹال دی جائیں اسی طرح سے یہ زکاة ہے بظاہر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر ہم زکاة نکالیں گے تو ہمارا مال گھٹ جائے گا دل ہمارا کمزور ہو جاتا ہے مرجھا جاتا ہے جب ہمارے مال سے جو اللہ نے ہمیں عنایت کیا ہے یہ اللہ کا ایک انعام ہے یہ سارے کے سارے مال و سروت یہ دولت کا دینا سب اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے ہے اس کا احسان ہے کہ صرف اور صرف اپنے دیئے ہوئے مال میں سے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بطور نیابت کے خرچ کرنے کا صرف کرنے کا موقع دے رکھا ہے یہ اجازت دے رکھی ہے ورنہ اگر اللہ تبارک و تعالی وہ کہتے ہیں کہ میرے لئے جو ہے سارا مال لٹا دیجئے تو میرے دوستو ہم میں سے کسی بھی ایک انسان کو یہ حق اور یہ اعتراض کرنے کا حق نہیں تھا کہ ہاں ہم اللہ کی ذات پر یہ اعتراض کرنے لگ جائیں کہ جو مال ہمیں دیا ہے جو پیسہ ہے مال و سروت ہے ہم اس کو اللہ کے راہ میں پورا کیسے خرچ کر دیں اس لئے کہ وہ عنایت کیا ہوا اسی کا ہے اسی کی مال و دولت ہے اسی کا انعام ہے اسی کا فضل ہے اس نے دے رکھا ہے تو اللہ تبارک و تعالی جو زکاة ہمارے مال میں سے نکالی جاتی ہے میرے عزیزو وہ صرف اور صرف چالیس و حصہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی راہ میں مانگا ہے یعنی پہلے زمانے میں صدقہ و خیرات کے قبولیت کا ایک وہ مرتبہ تھا کہ آسمان سے آگ آ کر کے اس مال کو جلا کر بھسم کر دیا کرتی تھی جیسا کہ حضرت آدم علیہ نبی کی ناریہ صلات و تسلیم کے دونوں بیٹوں کا واقعہ ہے کہ حابیل نے قربانی دی ایک بکری کے بچے کی تو آسمان سے آگ آئی اور اس نے بچے کو جلا کر راکھ کر دیا اور قابیل نے قربانی دی اس نے غلہ پیش کیا لیکن اس کے غلے کو آگ نے نہیں کھایا تو گویا کہ حابیل کی قربانی جو مقبول سمجھی گئی اللہ تبارک و تعالی کے یہاں تو پہلے زمانے میں یہ تھا کہ کسی انسان کی قربانی جب مقبول ہوتی تھی کہ آسمان سے آگ آ کر اس کو خاکستر کر دیا کرتی تھی اس کو جلا کر راکھ کر دیا کرتی تھی لیکن اس امت پر اللہ تبارک و تعالی کا بڑا احسان ہے اس کا بڑا کرم ہے اس کا بڑا احسان ہے انعام ہے اس کا کہ اس نے اس طرح سے ہمیں نہیں دیا بلکہ ایک دوسرے کی امداد کے لیے ہمیں چنا ہے اللہ تبارک و تعالی نے کہ جو ہمارے طبقے کے اندر ہمارے مسلم معاشرے کے اندر ہماری سوسائٹی کے اندر ہمارے معاشرے میں جو غریب طبقہ ہیں غرابہ ہیں مساکین ہیں یتیم ہیں بیواؤں ہیں تو میرے دوستو اللہ تبارک و تعالی نے صرف اور صرف ہمارے مال میں سے چالیس واحصہ مانگا ہے جس کو ہم زکاة کے نام سے جانا کرتے ہیں یعنی سو روپے میں سے صرف اور صرف ڈھائی روپے نکالنی ہوتی ہے تو ظاہر ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا مال گھٹ رہا ہے بلکہ ایسا نہیں ہے اگر میرے دوستو مال گھٹتا تو ہر سال جیسے کہ مدارس والے ہمارے پاس آتے ہیں اور مالداروں کے پاس آتے ہیں سرمایہ داروں کے پاس آتے ہیں اور وہ ان کو پچھلی رسید دکھا کر کے وہ بیچارے یہ مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ ہو سکے تھوڑی کوشش کر لیجئے بڑھا دیجئے تو اگر میرے دوستو ہم یہ سمجھے کہ مال ہمارا گھٹ رہا ہے تو بعض حضرات جو ہیں وہ ہوتے ہیں کہ وہ پچھلے سال سے رسید جو ہے بڑھا کر کے چندہ جو ہے زیادہ دیتے ہیں پیسے زیادہ دیتے ہیں اور رسید بڑھا دیا کرتے ہیں اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا مال گھٹتا ہے تو پھر ایسا نہیں ہوتا پھر وہ جو رسید وہ پیسے بڑھا کر کے دیئے گئے ہیں اگر ہمارا مال گھٹتا تو یہ نہیں ہو سکتا تھا بلکہ اللہ تبارک وطالعہ جو ہے اس دنیا کے اندر ہی اس کا نافعہ ہمیں دے دیا کرتے ہیں ہمارے مال میں اضافہ ہو جاتا ہے یہ پاک صاف ہو جاتا ہے ہمارا مال جو اللہ تبارک وطالعہ نے ہمیں پیسہ دیا ہے جائدات دی ہے سونا چاندی ہے یہ سب کا سب جو بھی ہے اللہ تبارک وطالعہ نے یہ مال دیا ہے ہم سے اللہ تبارک و تعالی گویا کہ ہمارے مالک و پاک و صاف کرنا چاہتے ہیں سال میں صرف ایک مرتبہ این ایمان پر زکاة واجب ہوا کرتی ہے فرض ہوا کرتی ہے اور اس کو نکالنا ہر ایک جس پر زکاة فرض ہوئی ہے وہ نکالنا ضروری ہے اگر کوئی انسان زکاة نکالنے میں تیری کرتا ہے تو وہ گویا کے گنہگار ہو جائے کرتا ہے تو اس لئے میرے عزیزو یہ ماہ مبارک کا بابرکت مہینہ ہمیں مجسر ہے ہمیں غربہ کو دیکھنا ہے ہمیں اپنے مال کو حساب لگا کر کے سونا ہے چاندی ہے پیسہ ہے مال تجارت ہے ہم اس کو جوڑ کر کے اپنی رقم کو دیکھیں اگر ہم زکاة ہم پر واجب ہیں تو ہم زکاة جلد سے جلد نکالنے کی کوشش کریں غریبوں میں تقسیم کریں مدارس میں دیں اور یہ دیکھیں کہ کون زکاة کا مستغرد ہے اسے دیں ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بغیر سوچے سمجھے کسی کو بھی زکاة دے دیں اور کہیں ایسا نہ ہو کہ جو ہم نے اپنا مال دوسروں پر خرچ کیا ہے یعنی زکاة ہم نے دی ہے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہم نے بغیر سوچے سمجھے کسی کو بھی دے دیا چاہے وہ مستحق تھا یا نہیں اور ہم نے دے دیا اور ہماری زکاة بھی ادا نہیں ہوتی ہے ہمیں پہلے تحقیق کرنی ہے ہمیں مدارس میں دینا ہے غربہ وہ غربہ جو اس کے مستحق ہیں ہم ان کو دیں اپنے قریب میں ہیں ہمیں اپنے قریب میں دیکھیں کہ کون زیادہ اس کا مستحق ہے ہم ان کو دیں زکاة نکالیں اور میرے دوستو ہم بظاہر یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا مال گھٹ جاتا ہے بلکہ ایسا نہیں ہے اس کا تو عجر اللہ تبارک و تعالی ہمیں کل قیامت کے دن دیں گے اور حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ جب انسان صدقہ و خیرات کرتا ہے زکاة نکالتا ہے تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی دنیا میں جو اس پر بلائے آنے والی ہیں پریشانی آنے والی ہیں اس کو دور فرما دیتے ہیں ایک واقعہ حدیث مبارکہ کے اندر ایک صحابی ایک شخص جاتے ہیں گزر رہے ہیں آسمان سے آواز آتی ہے کہ فلا کے باغ میں پانی برسا دیجئے بادل سے آواز آتی ہے تو وہ انسان اس پانی برستا ہے اور نالے میں اکٹا ہو کر کہ اس باغ کی طرف چل دیتا ہے تو وہ انسان اس پانی کے پیچھے پیچھے چلتا ہے آگے جا کر جا کر کے دیکھتا ہے باغ کے کنارے پر کہ وہ جس کا باغ ہے جو اس کا مانی ہے وہ پھاؤڑے سے جو ہے پانی اپنے باغ کے اندر لے رہا ہے وہ اس سے معلوم کرتا ہے کہ تمہارا نام کیا ہے وہ نام بتاتا ہے باغ والا کہتا ہے کہ تمہیں نام معلوم کرنے کی کیا تربیش آئی تمہیں کیا کیا وجہ ہے کہ تم میرا نام معلوم کرنے ہو اس نے کہا کہ میں نے آسمان سے تمہارا نام سنا ہے کہ فلا کے باغ میں پانی برسا دیجئے آخر کیا وجہ ہے کہ اللہ کو تمہارے کیسا وہ کونسا عمل ہے کہ اللہ کو اتنا پیارا ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ سب کو چھوڑ کر کے تمہارے باغ کے اندر پانی برسانے کے لئے آسمان سے آواز آ رہی ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے جو درخت پر پھل آتے ہیں جو فصل آتی ہیں میں اس کو تین جگہ تقسیم کرتا ہوں ایک تہائی حصہ اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہوں اور ایک تہائی حصہ اپنے اور گھر والوں پر خرچ کرتا ہوں اور ایک تہائی حصہ جو اس باغ میں لگا ہوا ہے اسی میں لگا دیا کرتا ہوں تو یہ دیکھئے میرے دوستو جب ایک انسان اللہ کو راضی کرنے کے لئے اور جو مال اللہ نے دے رکھا ہے جو مال اللہ ہم سے مانگ رہے ہیں وہ اس کو خوشی کے ساتھ دیتا ہے اخلاص اللہیت کے ساتھ اس کو قربان کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک وطالعہ کے فیصلے اس کے لئے اچھے ہوا کرتے ہیں تو اس لئے ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر ہم زکاة کے زکاة ہم پرفرض ہو چکی ہے صدقہ و خیرات ہم نکالیں زکاة کو ادا کریں اور یہ دیکھیں کہ کہا دے ہم جو مصرف ہیں ہم اس کو صحیح طریقے سے خرچ کریں اپنی زکاة نکالیں اس میں کو تائی نہ کریں اگر ہم زکاة کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کریں گے تو میرے دوستو ہمیں جو ہے ہم گنے گار ہو جائیں گے کل قیامت کے دن اللہ تبارک وطالعہ کے سامنے ہمیں حساب دینا ہے یہ اخری فوائد ہیں دنیاوی فوائد ہیں ہم ان کو دیکھیں کہ دنیا میں اللہ تعالی مسئیبتوں کو دور کر دیتے ہیں بلاو کو ٹال دیتے ہیں اور آخرت کے اندر جو سواب منایت ہونا ہے وہ ایک الگ چیز ہیں تو اس لیے ہمیں سب چیز کو سامنے رکھنا ہے اور اللہ تبارک وطالعہ کے رضا کے لیے جو اللہ نے ہمیں مال دیا ہے ہم اس کو اللہ کے لیے اللہ کے لیے اس کو خرچ کریں اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ